جی خوش آمدین ناظرین ایک بار پھر صبح ہدایت میں اور صبح ہدایت میں کچھ خبریں اخبار سے آپ کے لئے پیش کروں گا اور کچھ ہی دیر میں آپ کی کولز بھی کھولی جائیں گی تاکہ جو بھی آپ کو کرنٹ رفیس کے حوالے سے معلومات ملی یا آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ضرور ہم سے شیئر کیجئے اس کے علاوہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ایک تصویر بھی دکھائیں گے یہاں پر بھی بڑی ہیڈ لائن یہی ہے جیسے کل ایک شہادت ہوئی کیپٹن سرفراز شہید ہوئے کنٹرول لائن پر بھارتی فائرنگ سے پاک فوز کا کیپٹن شہید یہ ہیڈ لائن ہے اور اس کے علاوہ زمنی انتخابات آج ہوں گے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ تلخ جنرلوں کا تبادلہ اپوزیشن کا ڈرون حملوں کے خلاف قراردات پیش کرنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو دھماکہ اور ریلوی سٹیشن پر دھماکہ دو افراد جا بھاک ہوئے اور ملالا یوسف زائی کی ایک تصویر چھپی ہے ڈبلین میں ان کو ایک آوار دیا گیا ہے وسیم اکرم کی شادی ہوئی ہے ان کی بھی ایک تصویر چھپی ہے سپریم کورٹ نے لاکھڑا پاور پلانٹ معاہدہ کالے دم کرا دے دیا اور تحریک انصاف نے انتخابی دھاندلیوں سے مطالق وائٹ پیپر جاری کر دیا ایک پولنگ سٹیشن پر ووٹ پندرہ سو تھے نواز شریف کو آٹھ ہزار پڑے یہ عمران خان کا کہنا تھا جبکہ وزیر اطلاعات پرویزر رشید صاحب کا یہ کہنا کہ عمران خان کے الزمات میں کوئی نئی بات نہیں ہے انتخابات کو ملکی اور عالمی داروں نے شفاف اور غیر جانبدار قرار دیا تو پتہ نہیں وہ کون سے ملکی اور عالمی دارے تھے جو پرویزر رشید صاحب کہا رہے ہیں کہ انہوں نے شفاف اور غیر جانبدار قرار دیا ہے حالانکہ خود نون لیگ جو ہے وہ سندھ میں دھانیوں کے الزمات لگاتی رہی ہے بینظیر قتل کا حکم القاعدہ نے اور عمل طالبان نے کیا ذاتی سیکوریٹی ٹیم بھی تحفظ فرام کرنے میں ناکام رہی آرمی چیف بیت اللہ محسود کی جانب سے بی بی کے قتل کے دعوے پر متضب زب تھے یہ کہا بینظیر قتل کیس کی تحقیقات کرنے والے اقوام متعددہ کی ٹیم کے ایک رکن نے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مومہ کبھی حل نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ نے قتل میں مدد فرام کی پولیس نے حقائق چھپائے شواہد ضائع کیے تو یہ ان کے مطابق مومہ کبھی حل نہیں ہوگا اور ہم میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ جب ان کی اپنی جماعت کی حکومت رہی ہے اور پھر مومہ حل نہیں ہوا تو پھر ویسے وہ وعدوں کے ہم بات کریں تو وعدہ ایک اور یاد آرہا ہے کہ میاں نواشی صاحب جب پچھلے دور حکومت تھا لادکانا گئے تو انہوں نے ایک وعدہ یہ بھی کیا تھا کہ وہ بین عزیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرائیں گے اور بین عزیر کے قاتل جو ہیں وہ ان کو پکڑیں گے تو دیکھیں وہ وعدہ بھی پورا کرتے یا نہیں بھارہ کاؤں حملے کے پانچ ملزمات گرفتار تین مفرور ہیں بھارہ کاؤں میں جیسے آپ جانتے ہیں امین حسین شہید نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے سینکڑوں زندگی کو بچانے میں وہ کامیاب ہوئے زکاہ اللہ نامی دہشتگر جو دندنا تھا پھر رہا تھا کوئی پولیس عید کا دن تھا کوئی پولیس والا اس امیابارگاہ کی سیکوریٹی پر معمول نہیں تھا تو بہت بڑی قیادت بہت زیادہ جو نقصان ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولا پنچن پاک کے فضل سے وہ نقصان نہیں ہوا اور اب تحقیقات بتائی جا رہی ہیں کہ پانچ مزید ملزمان پکلے گئے ہیں اور پوری ریکی کی گئی تھی اس علاقے کی اور اس کو پورا فوکس کیا گیا اور جیسے اسی دن اس پروگرام میں ایک کالر آئے تھے بارہ کاؤ سے مولانا صاحب انہوں نے بتایا تھا کیونکہ عید کا دن تھا اور عموماً نماز جمع جس وقت ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے نماز جمع ادا کر دیا گیا تھا وہ جو دہشتگر تھا وہ اپنے منصوبے کے مطابق یا جو اس نے ٹائم جس طرح بتایا گیا تھا وہ بلکل اس ٹائم کے مطابق جا رہا تھا وہاں پہ لیکن خوش قسمتی سے نماز جمع اس عید کے وجہ سے پہلے ادا کر دی گئی اور بہت بڑا جانی نقصان نہیں ہو پایا اور وہ دہشتگر بھی واصلے جہنم ہوا ہے اب جو پانچ ملزمان پکڑے گئے ہیں ان کو ایسا نہیں کہ پکڑ کے جیل میں رکھ کے ان کو پورا تندرست کر کے اور اس کی پوری جسے کہتے ہیں نا سیوہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے جو بھی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بھی زہر قاتل کے جو ساتھی ہیں ان کے معاونین ہیں ان کو بھی ان کے بتابق سزا ملی چاہیے تو اللہ کرے لیکن وہی بات مجھے دوبارہ وہی آتا آ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب سزا موت بھی محتل کر دی ہے تو کیا ہمارے نظام میں ہوگا کہ جو مجرم ہیں آٹھ ہزار کے قریب جو قیدی ہیں جو سزا موت کے متظر ہیں وہ آرام سے بیٹے ہیں کیوں کہ وہ بیس کروڑ جو افراد ہیں ان کی زندگیاں جہنم دھکیل کے ان کی زندگیاں جیرن بنا کے جو وہ ہیں وہ جو باہر ہیں وہ بیچارے استنے بیزار ہیں اتنے تنگ ہیں اتنے پریشان ہیں مطلب مسائل کی وجہ سے وہ اپنی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں اور جو جیل میں ہیں جن کو سزائی موت ملنی چاہیے وہ بالکل خیر خیریت سے ہیں اور تمام سہولتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو بھارہ کوئن کے پانچ ملزمان پکڑے گئے یہ ایک خبر تھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کا امکان ہے بجلی کی قیمت پہلے اضافہ ہو چکا ہے تو یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ میں نے شیر کی جو آج کی اخبار میں تھی اب میں چاہوں گا جو ہمارے بھائی آپ کے لیے یہ ایک تصویر ہے بچپن میں آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ عموماً کلاس میں اگر آپ کو تھوڑا سا نیند کا جھونکہ آتا تو آپ کے ٹیچر یا ایون کلاس فیلوی بتا دیتے کہ سر یہ اس کو نیند آ رہی ہے تو یہ میں آپ کو چائنہ کے ایک صوبے میں ایک سکول ہے اس کا منظر دکھا رہا ہوں یہ کلاس ٹوم ہے اور بچوں کو ایک گھنٹہ اپنی کلاس میں سونے کا ٹائم دیا جاتا ہے تو اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں اور ان کے اور اس سکول کے جو منتظمین ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جب بچے سوتے ہیں اور سونے کے بعد جب جاکتے ہیں ان کی اندر صلاحیتیں مزید پروان چڑھ چکی ہوتی ہیں اور وہ اپنے جو بھی پڑھائی ہے اس میں زیادہ دل لگا کہ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں تو یہ تصویر آپ نے دیکھی بچے آرام سے اور کتنی گہری نیند سو رہے ہیں مزے کے ساتھ سو رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں وہ پٹاروں میں صبح چار ساڑھے چار بجے اٹھنا پریڈ پی ٹی یہ سارا کچھ کر کے اور بعض وقات کبھی کلاس میں اور کبھی پولیٹیکل سائنس اس طرح کے مزامین میں اومن نیند آ جاتی ہے تو جھونکا آنا تو ساتھ والے کلاس فیلو نے یا ٹیچر صاحب نے اگر دیکھ لینا دور سے چوک پھینکنا اگر سوٹے ہی ہے تو سوٹی دور سے ہی پھینک دینا کہیں بھی لگے وہ کوئی ہمارے ٹیچرز کو پروانی ہوتی تھی اور جو ساتھ والے ہمارے کلاس فیلو تھے وہ بھی باخبر ہوتے تھے کہ اس کو اگر کسی بھی لڑکے کو کوئی جھونکا آیا نیند کا تو مطلعہ کرتے تھے وہ ٹیچر صاحب کو لیکن یہاں پر جو چائنہ میں جو یہ سکول ہے ایک صوبے میں بہت زیادہ سکول ہے اسی فیڈریشن کے یا اسی گروپ کے تو دیکھیں بچے کے مجھے تو یہ ان کی نیند کے خراتے اور یہ ساری یہ ساری جو کلاس ہے وہ نیند کے مذہب جیسے کہتا ہے نا گھوڑے بیچ کے سونا تو یہ ایسے سو رہے ہیں جیسے گھوڑے بیچ کے وہ یہ لوگ سو رہے ہیں تو اس تصویر پہ اور پہلا عصہ جو گزرا ہے آپ کی کالز کا انتظار ہے میں آپ کے انتظار میں ہو اور انشاءاللہ بریک کے بعد جب ہم بات کریں گے تو آج ہم بات کریں گے وعدہ خلافی کی زیمنی الیکشن میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ وہی جو لوگ پہلے جیت کے گئے ہیں وہی دوبارہ کامیاب ہوں گے بلور صاحب نے دوبارہ حمد کی ہے اور این اے ون میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں پہلے وہ عمران خان سے آ رہے تھے اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ہی کی جماعت کے ایک اور رکن ان کے مدد مقابل ہے آیا وہ جیت پاتے ہیں یا نہیں اور دیرہ اسمیل خان کی ایک سیٹ کے الیکشن جو تھے وہ منسوق کر دیے گئے ہیں تقریبا پندرہ جگہیں جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں اور چھبیس جگہوں پہ صبح اسمبلیوں کے نشستوں پر آج الیکشن ہو رہے ہیں وہی دوبارہ ہوگا شاید اللہ نہ کرے کہ دوبارہ کوئی بھی جماعت دھاندی کا اظام لگا ہے کیونکہ اس بار تو فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ فوج اندر اور باہر دونوں جگہوں پہ وہ یہ تمام جو الیکشن کا پروسس ہے اس کو منیٹر کرے گی تو بہت سی چیزیں بہت سی امیدیں ہمیں یہ امیدیں ہیں کہ شاید پاکستان کا جو نظام ہے الیکشن کا کم سے کم جو نظام ہے وہ شفاف انداز میں ہو اور پھر ہمیں یہی ہے کہ کس طرح سے شفاف ہو جو بڑے لیڈرز ہیں یا بڑے جن کے ہاتھ پڑتے ہیں ان کے ظاہرے کئی اور بھی ہاتھ پڑتے ہیں تانے بانے ملے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا عوام ایسے ہی سو رہی ہوتی جیسے یہ کلاس کے بچے جو سو رہے ہیں تو عوام ہماری ایسے سو رہی ہیں بالکل مجھے ابھی یہ کہنے میں کوئی مزائکہ یا کوئی جھیجک نہیں ہے وہ کلاس کے بچے تو ایسے سویز رہے ہیں لیکن ہماری پاکستان کی عوام بھی کچھ اسی طرح سو رہی ہے تو میں بھائی کو کہوں گا ایک جھونکہ اس تصویر کا اور دیں تاکہ ہم اپنے لیے یہ سبق آمود تھوڑا سا کہ یہ نواز شریف آ رہے ہیں زرداری آ رہے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گئے سلاب آگئے زلزلے آگئے ہماری قوم اسی طرح سو رہی ہے جس طرح یہ بچے اس کلاس میں سو رہے ہیں تو یہ جاگ کے اپنے کامکاج میں لگے ہر قوم جو ہے وہ ایک وقت اس پہ آیا ہے آفات کا جنگوں کا بھوتی برے برے وقت قوموں پہ آتے ہیں لیکن ہماری قوم پہ برے وقت آتے ہیں تو ہم اس طرح سو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک تصویر ہے چائنہ کے صوبہ جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو سونے کا بھی ٹائم دیا جاتا ہے اور بچے بھی کتنا اس چھوٹے سے بینچ میں ان کو نیند اور وہ گر بھی نہیں رہے اور شاید ان کے روز کا معمول ہے ایسا شاید ہمیں ٹرین کے اوپر جو برت ہوتی تھی اتنی جگہ ضرور ہے کہ وہ بچے آسانی کے ساتھ سو پائے ہمیں بعض اوقات جب ہم ٹائول کرتے ہیں ٹینوں میں یا کرتے تھے اب تو شاید وہ بہت ہی بورے حالات میں ہیں جب کرتے تھے تو بہت ہی چکرنا ہو کے سونا پڑتا تھا کہ کہیں برد سے بندہ نیچے ہی نہ گر پڑے بہت سے ایسے واقعات ہوتے بھی رہے ہیں تو بہرحال یہ دلچسپی ایک تصویر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس کو اگر ہم اپنے آپ پہ لاغو کریں تو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے ہماری قوم سو رہی ہوتے بڑے بڑے معاملات میں بڑے بڑے جو دکھ درد بھی آئے ہیں دیگر جو ہمارے پڑوسی وہ مشکلات میں ہیں دیگر ہمارے بہن بھائی مشکلات میں ہیں لیکن ہم بالکل آرام سے بے خبروں کے سوئے ہوئے ہیں تو جب تک ہم سوئے رہیں گے تب تک تو اسی طرح کھوئے رہیں گے اور سوئے ہوئی قوم کو جگانے کیلئے ظاہر ہے کوئی لیڈر چاہیے ہوتا ہے کوئی کائے چاہیے ہوتا ہے ہمیں جو لیڈر ملتے ہیں وہ اور ہمیں طبقیوں دیتے ہیں کہ چاہیں ہمیں پانچ سال اور مزید دیے جائیں یا پانچ سال آپ مزید سوئے رہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اثر نو یا ڈریکشن ہماری سیدھی کی جاتی ہے یا ہمیں اس کا قبلہ بتایا جاتا ہے کہ لیجی ہم نے ترقی کے سفر کا آغاز کر دیا لیکن چھے سٹھ سال ہو چکے ہیں ناظرین ہمیں نہیں پتا چلا کہ یہ ترقی کہاں ہوتی ہے اور ہم نے کیا چیف کیا ہے بہت سے مہنتی لوگ بھی وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو اس کا سلح نہیں ملتا ہم ہیرو جو ہیں ان کو زیرو بنانے کوشش کرتے ہیں جو زیرو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں تو عجیب و غریب کھیل ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور جو آج کی خبرتی کراچی کی ڈاکٹر غزنفر صاحب کراچی میں شہید کر دیئے گئے تو ایسے لا تعداد واقعات ہیں پرفیسرز سپت جعفر سے شہید ڈاکٹرز انجینئرز اور دکاندار تاجر بس ان کا یہی سلح ہے کہ انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے اور ان کو گولیوں کے نظر آنے کے ساتھ اس کا یہ سلح دیا گیا ہے اور ہماری جو فوسیز ہیں ہماری جو سیکیورٹی اجنسیز ہیں ہماری جو پولیس ہیں آجا کے بچوں کی اس تصویر کو یاد آتا ہے تو اسی سے لنک کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح سو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کوئی پروانی ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا لوگ مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تو لیجے ناظرین اگر آپ کی کوئی کولر نہیں ہے تو ہم بریک لے لیں گے کیونکہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ وعدہ خلافی کا ہے اور وعدہ خلافی سے متعلق ہم آگے جل کے بات کریں گے اور جیسے مجھے بھائی بتائیں گے کہ بریک کا وقت تیار ہے تو ہم بریک کرتے ہیں اور بریک کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وعدہ خلافی اس کے ساتھ واپس آتے ہیں